السلام علیکم میں زہیر زہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل زہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم فرمانے والا ہے آج میں آپ کو اسمہ حسنہ اللہ کے مقدس خوبصورت پیارے پیارے نام اس میں ایک الفاظ ہے ایک نام ہے اللہ تبارک و تعالی کی صفاتی نام ہے الولیو 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 اس کے معنی ہوتے ہیں مدد اور حمایت کرنے والا اور اللہ تبارک و تعالی کا فرمانے آلشان ہے قرآن مجید میں کہ اے لوگوں جو مجھے جس طرح سے یاد کرے گا جو مجھے جس طرح سوچے گا اپنے ذہن میں جانے گا میں اس کے حق میں ویسا ہی ہوں یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی سب سے بڑی صفات تو یہ ہے تو آپ اسے الولیو یعنی مدد اور حمایت کرنے والا جب جانیں گے تو یقیناً وہ آپ کی حمایت بھی کرے گا اور آپ کی مدد بھی کرے گا اگر آپ کی کوئی حاجت ہے اور وہ حاجت مکمل نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لئے یہ تیر بہدف ہے بہت اچھا کام کرتا ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کی رات میں یعنی شب جمعہ جمعہ رات کا دن گزر گیا عیشہ کی نماز کے بعد جمعہ کی ہی رات ہے مغرب کے بعد سے جمعہ کی رات میں اول گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے یا ولیو اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد درمیان میں ون تاؤزن ٹائم ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے یا ولیو ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے یا ولیو اپنے مقصد کے لئے دعا کریں پانچ یا ساتھ شب جمعہ گزرنے نہ پائیں گے کہ انشاءاللہ وہ شخص بامراد اور کامیاب ضرور ہو جائے گا اور اس کا ایک اور بھی استعمال ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو شخص اپنی بیوی کی بدکلامی اور بدسلوقی سے پریشان جو بھی کوئی شخص اپنی بیوی کی بدکلامی اور بدسلوقی سے پریشان ہو اور اس کو کوئی ایسی صورتحال نظر نہ آتی ہو جو اس کے لئے کارگر ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ تین مرتبہ درود پاک پڑھے درود عبرہیم تین مرتبہ درود پاک پڑھے اور سو مرتبہ پڑھے یا ولی تین مرتبہ درود پاک پڑھے یہ روزانہ انشاء کے بعد پڑھا جائے گا اور تقریباً اکتیس دن تک پڑھا جائے گا بعد نماز انشاء اول تین مرتبہ درود پاک اور سو مرتبہ پڑھنا ہے یا ولی انشاءاللہ تعالی چند روز کی مدامت میں ہی اس بیوی کا قلب نرم ہو جائے گا اور وہ اپنے بدسلوقی بدکلامی اور بدتمیزیوں سے باز آ جائے گی اس طرح کہ اللہ کے مقدس جو نام ہیں ان ناموں کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کرے کیونکہ ان کے بڑے بڑے فائدے ہیں اور اس سے بڑی بڑی نعمتیں محصر آتی ہیں ظاہر سے بات ہے کہ ہر انسان کو جب جہاں کہیں فائدہ ملتا ہے تو اس کی طرف ضرور جاتا ہے ہر مومن کے لئے یہ بہتر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ضرور بڑھے اسی سے مانگے کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں اللہ نے اللہ تعالیٰ کی اتنی شان کریمی ہیں کہ ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا یہ امت سب سے زیادہ بہتر امت ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا لیکن آج اس امت کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ پستی کی طرف ہے کیوں کیونکہ آج کی امت ذہن کا شکار ہو گئی ہے اسے زندگی سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ وہ جہاد اور قتال سے دور ہو گئے اور جو مسلم امہ جن پر یہ ذمہ داری تھی وہ اپنے گھروں کے لیے مال جمع کرنے میں لگ گئے جو مذہب اسلام کی جس طرح سے پیروی ہونی چاہیے تھی لوگوں تک اس کا پیغام پہنچایا جانا تھا آج غیر مومنوں کے درمیان اسلام کے بارے میں کتنے مسکنسپشن ہیں کتنی وہ غلط طریقے سے مذہب اسلام کو دیکھتے ہیں کیا ہر مومن کا یہ فرض نہیں تھا کہ وہ اسلام کی صحیح روشنی سے کائنات کے سبھی غیر مومنوں کو روشان آس کر آتے اللہ تبارک و تعالی سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ پہ کرم فرمائے ہم سب کو نیک دھنگ نیک راہ پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے بہت سی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ